اسلام علیکم دوستو میں ہوں کلیم اللہ فرحت اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم آٹو یوٹیوب چینل تو دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے 2022 مرڈل ہونڈا 125 کی ٹیوننگ کس طرح سے کروائی جاتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو اس کا مکمل طریقہ بتانا ہے اور دکھانا بھی ہے ٹیوننگ میں کون کون سی چیزیں کھولنا ضروری ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کے میگنٹ کور کو کھول لینا ہے اس کے بعد بیٹری والے سائیڈ کور کو بھی کھول لینا ہے اس کے بعد ٹیپٹ کور کو ہم نے کھول لینا ہے اس ائر فیلٹر کو واش کرنے کے بعد ائر فیلٹر کو آئل لگانا بھی ضروری ہوتا ہے ائر فیلٹر کو واش ہم نے پیٹرول کے ساتھ کر لینا اس کے بعد ہم نے اس کو ائر کے ساتھ ہوا کے ساتھ خوشک کر لینا ہے خوشک کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر آئل لگانا ہے اور آئل لگا کر ہم نے اس ائر فیلٹر کی فٹنگ کر دینی تھی اس کے بعد ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ جون جون سے اس کے کام ضروری ہیں وہ آپ کو دکھاتے جائیں گے اور بتاتے جائیں گے کافی سارے دوست اپنی بائیک کی ٹیوننگ نہیں کرواتے وہ صرف آئل چینج کروالے تھے اس کے بعد انہوں نے ائر فیلٹر کی صفائی کروالے نہیں تھی تو ٹیپڈ کا جسٹ ہونا بھی ضروری ہے سلنسر کا جون ساتھ ساؤنڈ ہوتا ہے وہ ٹیپڈ کے ساتھ بھی منسلک ہوتا ہے اس طرح سے اگر آپ اپنی بائیک کا ساؤنڈ برقرار رکھنا چاہتے ہو تو آپ کو چاہیے ایک ہزار کلومیٹر کے بعد آپ نے اپنی بائیک کی ٹیوننگ کروانی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے آئل چینج کروالے نہ ہے ٹیوننگ میں زیادہ ضروری صفائی ہوتی ہے اور آپ ساری چیزوں کو چیک کرنا پڑتا ہے تو کوئی چیز بھی ہمیں اگر ڈائمج نظر آئے گی تو ہم نے ٹائم سے پہلے اس کو چینج کر لینا ہے مکمل ٹیوننگ کروانے کے بعد اور آئل چینج کروانے کے بعد آپ کی بائیک کا ساؤنڈ بہترین ہو جائے گا تو ویڈیو کے اختتام میں ہم آپ کو دکھائیں گے اس کا ساؤنڈ چیک کروائیں گے آپ کو تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ نے لائکس کمیٹس ضرور کیجئے گا اور جو نئے دوست ہیں ہمارے چینج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو جن بھائیوں کے پاس بھی ہونڈا وان ٹو فائیو بائیک ہے تو ان کو چاہیے میاری چیزیں اور جینون پارٹس کا استعمال کریں اور اچھی ورکشاہ پر اپنی بائیک کی رپیرنگ کروائیں تو وان ٹو فائیو کا سونڈ برقرار رکھنے کے لیے آپ کو چند باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا اس میں پیٹرول بھی اچھا ہونا چاہیے اس کے بعد آئل بھی اس میں اچھا ہونا چاہیے اور آپ کا مکینک ہے جونسا وہ بھی ایکسپلٹ ہونا چاہیے ٹیپر کا ارجسٹ ہونا فیلر گیج کے ساتھ ضروری ہے اسی طرح سے اچھی ورکشاہ پر آپ کا ہر کام طریقہ کار سے ہوگا بار اپنی بیدی جونسا جونسا امیدی امیدی جونسا بار اپنی بہنی ملین روز امیدی ہمیدی بار روز موسیقی موسیقی